سبسکرائب کیجئے ہندی بولے گی چینل کو اور دبا دیجئے اس گھنٹے کو مجھے دار اور گیانوردک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے نمسکار دوستو کبھی کبھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گروپ میں ہوتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے پاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سب عجیب سا محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی بے چین ہو جاتے ہیں سرمندہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو بھی ابھی آنا تھا اور بے وجہ سرمندہ ہو جاتے ہیں ایسا کبھی نہ کبھی سبھی کے ساتھ ہوا ہوگا اور سبھی لوگوں کے من میں یہ سوال ہے کہ پاد آتے ہی کیوں ہیں اور کیا پاد کو روکنا چاہیے اور سب سے مجھے دار بات یہ ہے کہ سانت پاد میں اتنی بدبو کیوں ہوتی ہے اور آواز والے پاد میں بدبو کیوں نہیں ہوتی تو دوستو ہم آپ کے ان سبھی سوالوں کے جواب دیں گے چلیے جانتے ہیں پاد کے بارے میں ساری باتیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاد کیوں مارتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہوا کہاں سے آتی ہے ایک نورمل انشان کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی پورے دن میں دس سے بیس پاد آتے ہیں اور ان میں ہم آدھا لٹر گیس چھوڑ دیتے ہیں پاد کے لیے ساری ہوا واتا ون سے ہی آتی ہے جن کو ہم شریر میں جمع کر لیتے ہیں کھانا کھاتے سمیں چوینگم چماتے سمیں یا کولڈرنگ پیتے سمیں جاتی ہے وہ ہماری آنتوں میں چلی جاتی ہے اور ہماری آنتوں میں گٹ فلورا نام کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بھوجن کو پچانے میں ہماری سائتہ کرتے ہیں اور منرلز یعنی کھنیج کو جیسے کہ ویٹامینز پروٹینز کو سوکھنے میں سائتہ کرتے ہیں اور یہ بیکٹیریا پاچن کے سمیں بہت ساری گیسے پیدا کرتے ہیں جن میں سے کچھ تو خون کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں اور کچھ ہوا کے ساتھ مکس ہو کر باہر نکل جاتی ہیں ہمارے پاد میں نائٹروزن انشٹ پرتیست ہائیڈروزن اکیس پرتیست کاربن ڈائیوکسائیڈ نو پرتیست میتھین سات پرتیست اوکسیزن تین پرتیست اور ہائیڈروزن سلفائیڈ ایک پرتیست ہوتی ہے پاد میں اگر جیادہ نائٹروزن ہوگی تو بہت آواز آئے گی اور جیادہ آواز کرنے والے پاد میں بدبو نہیں ہوتی کیونکہ ہائیڈروزن سلفائیڈ یعنی سلفر کے کنٹینٹ بہت کم ہوتے ہیں جو لوگ میٹ، انڈے اور پیاز سے یہ سب چیزیں کھاتے ہیں ان کی آنتوں میں ہائیڈروزن سلفائیڈ یا سلفر گیس کے کنٹینٹ جیادہ ماطرہ میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جو بہت ہی بدبودار پاد مارتے ہیں کیونکہ ان کے پاد میں نائٹروزن گیس بہت کم ہوتی ہے اور ان کے پاد میں آواز بھی نہیں ہوتی دیکھئے دوستو ویسے تو پاد کو روکنا جیادہ نقصان دائق نہیں ہے لیکن لگاتار پاد کو روکنے سے سلفر گیس کے کنٹینٹ ہماری آنتوں میں بڑھ جائیں گے اور ہمارے کھون کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور ہمارے شریر میں ٹوکسک لیول یعنی جہر کا سطر بڑھ جائے گا جو کی بہت ہی نقصان دائق ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی پاد کو روکنا نہیں چاہیے اور کھل کر پاد مارنے چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی کرپیا کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں دھنیواد